تحضیر لغت کو کسی مرتبہ ذکر کیا جائے دو مرتبہ ذکر کیا جائے اور میں نے بتا ہے اس کے اندر عامل کو حضف کیا جاتا ہے یہ مفہول بھی ہی ہے تو فیل کو حضف کیا جاتا ہے کس وجہ سے وقت کے تن ہونے کی وجہ سے وقت کم ہے تو یہاں پر دو مثالیں صاحب کافیہ نے ذکر کی ایک اس میں سریح ہے اور ایک اس میں معول ہے یعنی دونوں میں اسی طرح ہوگا دونوں میں ہو سکتا ہے اور ایا کا والاسدہ اصل میں کیا تھا بھئی باعد نفس کا عنی الاسدی وباعد الاسد عن نفسی کا پھر معلونا عنی الاسدی جار مجرور کو حضف کر دیا کیونکہ آگے والاسد جو آرہا تھا وہ اس پر دلالت کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد باعد کو بھی حضف کر دیا اور باعد کو حضف کیا تو پھر نفسہ کر رہ گیا پھر نفس کے لفظ کی بھی ضرورت نہ رہی تو اس کو نفس کو ختم کیا کاف ضمیر متصل ہے وہ تو منفصل آ نہیں سکتی تو اس کو کس سے بدل دیا ضمیر منصوب منفصل سے بدل دیا اور اسی طرح وہ آسد میں بھی کیا تو ایا کا والاسدہ رہ گیا بھئی دوسرا ہے وطریقہ طریقہ بھئی اصل میں کیا ہے اتقض طریقہ راستے سے بچھو بھئی راستے پر کوئی خطر ہے تو آپ فوراں اس پر خبردار کرتے ہیں راستے سے بچھو بھئی تو یہ طریقہ ثانی کیا ہے اول کے لیے تاقید ہے تاقید لفظی ہے بھئی تاقید لفظی آپ پڑھیں گے آگے توابع میں سے ایک تاقید ہے بھئی تاقید پہلے لفظ کو دوبارہ کیا کیا جائے بھی آئی نہیں سکر کیا جائے تو یہ تاقید لفظی ہوتی ہے بھئی اور اسی ایاکا والاسد کے اندر بھئی ایک دو اور طریقے بتلا رہے ہیں کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایاکا مینالاسدی بھئی ایاکا مینالاسدی اسی طرح اس میں سریح میں بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں معاول میں بھی یوں کہہ سکتے ہیں ایاکا من انتحضیفہ اور اس میں معاول ہے اس کے اندر آپ یوں بھی مین کو حضب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان اور انہ حروف مصدریہ ان سے حروف جارہ کو حضف کیا جاتا ہے اور یہ کثیر ہے تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں حضف کر سکتے ہیں لیکن ایا کل اسادہ آپ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان میں کیا ہے حرف جارہ کو حضف کرنا باقی اطماع سے شاد ہے بہت قلیل ہے اور پھر بتلایا تھا ایا کا مین الاسدی تو نہیں کہہ سکتے ایا کا والاسد اس کو مان لیں وہ کو محضوف مان لیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو اس سے بھی بڑے درجہ کا شاد ہے تو یہ تو پورے کلام عرب میں نہایت نہایت ہی قلیل ہے بھئی سمجھ میں آیا حرف آتف کا حضف کرنا بھئی مفعول بھی کی بڑی طویل بحث ختم ہوئی بھئی اب مفعول فی پڑھیں گے ہم بھئی المفعول فیہی ہوا ما اے ہوا اسم ما فعل فیہی فعل مذکور یہاں اسم مضاف محضوف ہے وہ نام ہے اس چیز کا ہوا اسم ما اس چیز کا نام ہے فعل فیہی فعل مذکور جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے وہ اس چیز کا نام ہے جس کے اندر فعل مذکور جو جو فعل ذکر ہوا اس کو کیا گیا ہو بھئی جس کو اس میں کیا گیا ہو من بیان ہے ماں کا وہ چیز کیا ہے یا من زمانین او مکانین یعنی کہ زمانہ یا مکان یعنی کہ زمانہ یا مکان بھئی بھئی اب اس ماں کا بیان آ گیا ماں سے کیا مراد ہے زمانہ یا تم ماں کو اٹھا کر اس کی جگہ زمان و مکان کو ذرا رکھ دو محفول فی اس زمانے یا مکان کا نام ہے فعل فیہی فعل مذکور جس کے اندر کیا کیا جائے فعلے مذکور کو کیا جائے بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی محفول فی آپ جانتے ہیں زمانے اور مکان کا نام ہے بھئی جس میں وہ فعلے مذکور ہوا ہے بھئی اليوم کیا ہے مارا نا محفول فی ہے بھئی یہ زمانے کا نام ہے جس کے اندر زرب کا فعل وہ جو فعل مذکور ہے وہ واقع ہوا ہے وَشَرْطُ نَقْبِهِ تَقْدِيرُ فِي اور اس کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے تقدیر فی ہے بھئی تقدیر ہے کہ فی وہاں مقدر ہو فی نہیں مقدر ہوگا مارا نا معنی فی وہاں مقدر ہوتا ہے کیا معنی زربت زیدن الْيَوْمَ تو اصل میں کیا ہے مارا نا زربت زیدن فِي الْيَوْمِ آج کے دن میں کیا کی میں نے زید کی بٹائی کی تو یہاں معنی فی مقدر ہے لفظ فی مقدر نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ باریک بات ہے یاد رکھنا بھئی تقدیر فی کا یہ معنی نہیں کہ فی لہاں پر مقدر ہے کیوں اس لئے کہ المقدرک الملفوظ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے ملفوظ کی طرح ہوتا ہے تو یہاں وہ مقدر نہیں ہے بھئی کہ اصل میں ہے فی الْيَوْمِ اور پھر فی کو کیا کر لیا گیا حضب کا لیا گیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہاں فی ہے ہی نہیں ہاں فی کا معنی ہے فی کس لیے آیا کرتا ہے ذرفیت کیلئے آتا ہے تو فی کا معنی یہ بھی چونکہ ذرف ہے تو یہاں فی کا معنی پایا جا رہا ہے کیا پایا جا رہا ہے فی کا معنی پایا جا رہا ہے چنانچہ علامہ سیوتی لکھتے ہیں الاشباق والنظائر میں جل ایک صفحہ پندرہ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہاں پر فی کا معنی مقدر ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی فی کا معنی مقدر ہوتا ہے یہ مرانا عجیب صاحب کافیہ نے جمہور نحویوں سے اختلاف کر لیا یہاں آکر بھئی جمہور نحوی کیا کہتے ہیں بھئی کہ مفرول فی ہمیشہ اسی کو کہیں گے جو منصوب ہوگا اور جس پر فی داخل ہو جائے وہ مفرول فی نہیں کہلاتا وہ مفرول بھی ہی غیر سریح کہلاتا ہے وہ مفرول بھی ہی سریح اور غیر سریح جانتے ہو یا نہیں آپ پہلے بھی میں نے بتلایا ہوگا آپ کو کہ یہ جو حرف جر کے واسطے سے جب کسی اسم کو ہم فیل سے جوڑتے ہیں تو دراصل یہ فیل اس چیز میں براہ راست عمل کرنا چاہتا ہے لیکن براہ راست عمل نہیں کر سکتا تو ہم درمیان میں واسطہ لاتے ہیں حرف جر کا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں زید کے پاس سے گزرا زید پر گزرا اب میں کہتا ہوں مرر تو بھی مرر تو زیدن کیوں نہیں کہتا میں اس لیے کہ مرر تو فیل لازم ہے یہ مفرول چاہتا ہی یہ مفرول کو نصب دے ہی نہیں سکتا اب ہمیں تو مفرول چاہیے اس کے لیے بھئی کہ میں کس پر سے گزرا ہوں زید پر سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور مرر تو تو مفرول کو نصب دے نہیں سکتا تو زید کو ہم مفعول ہے تو پھر ہم حرف جر کی مدد لیتے ہیں جو اس ویل کے مطابق ہوگا موقع کے مطابق وہ حرف جر لے آئے اور پھر میں نے کہا مررتو بھی زیدن کیا کہا مررتو بھی اب یہ زیدن مفعول ہے مررتو کے لیے لیکن مفعول بھی سریح نہیں ہے پراہ راک اس کو نصب بلکہ مفعول بھی کیا کہلائے گا غیر سریح کہلائے گا تو جو حرف جر جس پر داخل ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے مفعول بھی مثلا آپ کہتے ہیں زربتو زیدن فی الیومی یہ اليوم بھی کیا ہے ملانا مفعول بھی ہے غیرے اگر میں کہتا ہوں زربتو زیدن الیوم اليوم میں اس منصوب لے کر آتا ہوں پھر تو یہ مفعول فی ہے کیونکہ مفعول فی ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جمہور نحویوں کے ہاں اور اگر فی لفظوں میں آ جائے اور تو پھر تو اب یہ مفعول فی نہیں کہلائے گا جمہور نحویوں کے ہاں بلکہ یہ کیا کہلائے گا بھئی مفعول بھی مفعول بھی غیر سریح کہلائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی جی تو بس جس پہ حرف جر داخل ہو جائے اور اس جس تو وہ فیل فیل کے لیے کیا کہلائے گا مفعول بھی غیر سریح کہلائے گا بھئی تو وہ جمہور نحویوں کو کیا مذہب میں نے بتلایا کہ مفعول فی صرف کس کو کہتے ہیں جو منصوب ہوتا ہے اور جس پہ حرف جر داخل ہو جائے جو مجرور ہو جائے اس کو مفعول فی کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں کہتے وہ تو ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے مفعول بھی ہی غیر سریح ہوا کرتا ہے مفعول فی لیکن صاحب کارکیہ اپنی استعلاح اپنی استعلاح انہوں نے بیان کی وئی انہوں نے جمہور سے استعلاح کیا انہوں نے کہا جو فی کے ذریعے مجرور ہو وہ بھی مفعول فی ہے اور جو منصوب ہو وہ بھی مفعول فی ہے سورت سمجھ میں آئی جو جس پر فی داخل ہوا وہ بھی کیا ہے مفعول فی اور جس پر نصر تو زربت زیدن اليوم یہ اليوم بھی کیا ہے مفعول فی یہ تو جمہور بھی کہتے ہیں مفعول فی ہے لیکن صاحب کارکیہ کہتے ہیں زربت زیدن فی اليومی تو یہ مجرور بھی کیا ہے مفعول فی ہے کیا ہے مفعول فی ہے لیکن جمہور نحوی اس کو کیا کہتے ہیں مفعول بھی غیر سریح کہتے ہیں تو صاحب کارکیہ نے جمہور نحویوں سے اختلاف کیا اور اپنی اسطلاح ایک بیان کی کہ یہ جو مجرور بحفی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی مفعول فی ہے معلوم ہوئے ان کے نزدیک مفعول فی دو قسم پر ہے منصوب بھی آسکتا ہے مجرور بھی آسکتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی بھائی سب کو اچھی طرح تو دیکھئے یہی بات افترنے لگیں وَشَرْفُ نَفْ بِهِ تَقِیرُ فِی اور اس کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ فی کا معنی وہاں کیا ہو مقدر ہو معلوم ہوا اگر فی مقدر نہیں لفظوں میں آ جائے تو وہ منصوب نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا مجرور ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے اس سے یا نہیں یہی انہوں نے نفض کی شرط یہ ہے معلوم ہوا اگر یہ شرط نہیں تو پھر مجرور ہوگا لیکن ہوگا پھر بھی کیا مفعول فی ہی ہوگا یہ ان کی بات سمجھ لیکن کوئی حرج نہیں مولانا یہ اسطلاح کا فرق ہے کس کا فرق ہے اسطلاح کا صاحبِ کافیہ بہت بڑے علامہ ہیں مولانا اور امامِ دنیا ہیں بھئی تو بلا مشاہتہ فیل اسطلاح اسطلاح میں کوئی بخل نہیں ہر ایک کی اپنی اسطلاح ہوتی ہے جمہور کے نزدیک وہ مجرور مفعول بھی ہی غیرے سری کہلائے گا ان کے نزدیک وہ بھی کیا ہے مفعول بھی ہی ہے بھئی جس پر فی داخل اب یاد رکھو مفعول فی اس کو زرف کہتے ہیں یہ زمانے اور مکان کا نام ہے بھئی اور یہ زمانہ بھی دو قسم پر ہے مکان بھی دو قسم پر ہے ایک زرف زمان مبہم ہے ایک زرف زمان محدود ہے اسی طرح ایک زرف مکان مبہم ہے ایک زرف مکان کیا ہے محدود ہے بھئی زرف زمان مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد نہ ہو اور زرف مبہم محدود وہ ہے جس کی کوئی حد حد ہو مثلا میں نے کہا دن دن کی حد ہے یا نہیں بھئی جی صبح سے لے کر آ شام تک یہ سارا کیا کہلاتا ہے دن اس کی ایک حد ہے ہفتہ یہ بھی زمانے کا نام ہے اس کی بھی کیا ہے ایک حد ہے کتنے دن پر مشتمل ہے سات دن کا جو زمانہ ہے اس کی حد معلوم ہے یہ کیا ہے زرف زمان محدود ہے اسی طرح میں کہتا ہوں مہینہ مہینے کی بھی ایک حد معلوم ہے اتنے زمانے کا نام ہے تو یہ بھی زرف زمان محدود ہے میں کہتا ہوں سال سال کی بھی حد کیا ہے معلوم ہے زمانے کا نام ہے اور محدود ہے ظرف زمان محدود ہوا یہ اور اسی طرح میں صدی کہتا ہوں صدی صدی کی بھی ایک حد کیا ہے یہ کتنے زمانے کا نام ہے سو سال کا تو ظرف زمان دو قسم پر ہوا ایک محدود جس کی حد معلوم ہے ایک وہ جس کی حد معلوم نہ ہو بھی جس کی کوئی حد متعین نہ ہو بھی جیسے وقت کا لفظ ہے میں وقت بولتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا کسنا زمانہ مراد ہے نہیں تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حد نہیں ہے حالانکہ دن کی مقدار تو متعین تھی ہفتے کی مقدار تو متعین تھی سال کی مقدار متعین لیکن وقت کی مقدار تو یہ زمانہ ہے اسی طرح میں حین کا لفظ بولتا ہوں حین بھی عربی میں وقت کو کہتے ہیں تو یہ بزر سے زمان مبہم ہے اسی طرح میں دہر کہتا ہوں دہر کا معنی ہے زمانہ تو اس کی کوئی حد ہے کتنا زمانہ تھوڑا یا زیادہ اس کی کوئی حد نہیں تو زرف زمان دو قسم پر زرف زمان مبہم اور زرف زمان محدود مبہم کس کو کہتے ہیں جس کی کوئی حد متعین نہ ہو اور محدود کس کو کہتے ہیں جس کی حد متعین ہو بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی اور اسی طرح زرف مکان بھی یاد رکھو دو قسم پر ہے ایک زرف مکان مبہم ہے اور ایک زرف مکان محدود ہے زرف مکان محدود اس کی مثال جیسے مدرسہ بھئی مدرسہ بھئی تو یہ ایک جگہ ہے اور اس کی حد کیا ہے معلوم ہے بیت گھر اس کی بھی کیا ہے ایک حد معلوم ہوگی مسجد یہ بھی جگہ ہے لیکن اس کی جگہ حد کیا ہوگی متعین ہوگی متعین ہر ایک کی حد تو یہ سارے کیا ہیں متعین ہوگی یہ یہ ذرف مکان محدود ہے شہر میں کہتا ہوں بھئی شہر کی بھی کیا ہوتی ہے ایک حد متعین ہوتی ہے ملک مثلا جو جگہ وہ سارے کیا ہیں بھئی متعین متعین ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی ہر ایک کی ایک حد متعین ہے لیکن ایک کچھ ظرف مکان ایسے ہیں جن کی حد متعین نہیں وہ ظرف مکان مبہم کہلاتے ہیں اور وہ ہیں چھ جہات مولانا چھ جہتیں بھئی چھ جہتیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ چھ جہتیں ہیں ملانا چھ جہتیں اور یہ مبہم ہیں ان کی کوئی حد متعین نہیں آپ کہیں گے بھئی ان کی تو حد متعین ہے ایک چیز میرے سامنے ہے تو میں کہوں گا تو سامنے کی تو حد معلوم ہے سامنے کی حد تو کیا ہے سامنے پڑی ہے بھئی دائیں نہیں ہیں بائیں نہیں ہیں پیچھے نہیں اوپر نہیں ہے نیچے نہیں ہے بلکہ کدھر ہے سامنے بھئی سامنے کی بھی تو کوئی حد نہیں اگر وہ چیز آپ سے دو فٹ کے فاصلے پر پڑی ہو پھر بھی کہیں گے آپ سامنے ہے آپ سے بھئی ایک میل دور ہے پھر بھی آپ کہیں گے سامنے ہے اگر ہزار میل دور ہے پھر بھی آپ کیا کہیں گے سامنے کی طرف ہے یمین شمال یا خلف یا فوق یا تخت کی طرف نہیں معلوم ہوا یہ جہات کیا ہیں الہ مالا نہایہ تک جتنا مکان آئے گا سارے کو شامل ہیں دائیں طرف جتنا مکان ہے الہ مالا نہایہ تک اس سارے کو شامل بائیں طرف شمال بائیں طرف جتنا الہ مالا نہایہ تک جو مکان ہے سب کو کیا ہے شامل ہے بھئی اسی طرح چھے کی چھے سورت سمجھ میں آئی بھئی اور انہی پر محمول ہے عندہ اور لدہ بھی بھئی جیسے شیر جہات مبہم ہیں عندہ اور لدہ بھی کیا ہیں مبہم ہیں عندہ کا معنی بھی پاس لدہ کا معنی بھی پاس تو یہ ذات مکان ہے لیکن مبہم ہے کیونکہ آپ نے کہا زیدن عندی زید میرے پاس ہے تو بھئی پاس ہونے کا کیا معنی وہ آپ کے دائیں ہو پھر بھی پاس ہے بائیں ہو پھر بھی پاس ہے آگے ہو پیچھے ہو اوپر ہو نیچے ہو جس طرح بھی آپ کے قریب ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں زیدو نا عندی تو کوئی تعیون ہوا عندی کہنے سے جیسے کوئی متعین مکانہ نہیں اس کے حد نہیں تو ظرف مکان بھی کسی قسم پر ہے بھئی دو قسم پر ایک کیا ہے جیسے ایک مبہم ہے اور ایک مبہم وہ ہے جس کے کوئی حد متعین نہ ہو اور محدود وہ ہے جس کے حد متعین ہو اب یاد رکھنا ان میں سے جو ظرف مکان محدود ہے کون سا بھئی ظرف مکان محدود یہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا یہاں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا پڑے گا جبکہ باقی جبکہ باقی تقدیر مانع فی کو قبول کر لیتے ہیں بس یہ ایک کو یاد رکھو باتیوں کا حکم اس کے آپ خود یاد ہو جائے گا ظرف مکان محدود جو ہے والانا میں نے کیا بتلایا آپ کو تقدیر فی کو قبول ہے وہاں پر فی کو کیا کرنا پڑے گا لفظوں میں ذکر کرنا پڑے گا بھئی ذکر کرنا پڑے گا مثلا میں کہتا ہوں میں مسجد میں بیٹھا کیا کہوں گا جلستو فل مسجدی آپ کہتے ہیں جلستو المسجدہ تقدیر فی کو قبول کر رہا ہے یہاں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا پڑے گا تقدیر فی کو یہ قبول نہیں کرتا آپ کہتے ہیں مثلا زربتو زیدن فداری میں نے زید کی پٹائی کی کہاں پر گھر میں اب دار کیا ہے ذرف مکان محدود ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے خاص اسی کو دار کہتے ہیں اسے خارج کو دار مسجد کی ایک حد ہوتی ہے اسے خارج کو مسجد نہیں کہتے تو آپ نے یہاں ذرف مکان محدود ذکر کیا ذربتو زیدن فداری تو یہاں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے یہاں فی کی تقدیر کو یہ قبول ہے آپ کہہ سکتے ہیں ذربتو زیدن دارا یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ذرف مکان محدود ہے یہ اور یہ ذرف مکان محدود جو ہوتا ہے وہ تقدیر فی کو قبول ہے باقی سارے قبول کر لیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا سارے قبول کر لیتے ہیں جیسے مثلا میں کہتا ہوں قمتو وقت قیامی کا قمتو وقت میں تھڑا ہوا کس وقت آپ کے قیام کے وقت تو دیکھو وقت نے تقدیر فی کو قبول کیا یا نہیں بھئی فی میں لیا ہوں نہیں قمتو وقت قیامی کا تو وقت منصوب آ گیا اس نے کیا کر لیا تقدیر فی کو قبول کر لیا اسی طرح اور لیا یہ تو ذرف زمان مبہم تھا ذرف زمان محدود لیا اليوم بھئی ذرکتو زیدن اليوم تو اس نے بھی کیا کر لیا تقدیر فی کو قبول کر لیا اسی طرح لیا بھئی کس کو لیا ہے ذرف مکان مبہم کو لیا بھئی مثلا زیدن قائم یا یوں کو قمتو امامکا قمتو امامکا تو اس نے بھی کیا کر لیا دیکھو تقدیر فی کو قبول کر لیا لیکن وہ جو تھا ذرف مکان محدود تھا وہ تقدیر فی کو قبول وہاں لفظوں میں فی کو کیا کرنا پڑے گا ذکر کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئی وظروف الزمان کلہا تقبل ذالکا وظروف زمان سارے کے سارے قبول کر لیتے ہیں اس کو یعنی تقدیر فی کو ذالکا کی کس کی طرف اشارہ ہے ظروف زمان سارے کے سارے قبول کر لیتے ہیں تقدیر فی کو بھئی چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو وظروف المکان انکان مبہما قبل ذالک و الا فلا اور ظروف مکان جو ہیں اگر وہ کیا ہو بھئی مبہم ہو قبل ذالک تو وہ کیا کر لیتے ہیں تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں و الا فلا یہ کس سے استثنہ ہوا بھئی میں نے بتایا تھا اللہ سے پہلے وہ آ جائے تو یہ استثنہ کے لیے نہیں ہوتا بھئی یہ دراصل کیا ہے میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے آپ کو تقرار کا تو آپ کو وقت ملتا نہیں ہوگا مصروف لوگ ہیں تو میں بار بار چیز کو دہراتا ہوں و الا فلا اگر ایسا نہ ہو فلا اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ اگر ذرف مکان مبہم نہ ہو تو پھر وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرے گا فلا یقبل تقدیر فی تو تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا بھئی تفصیر کی گئی ہے مبہم کی ذرف مکان مبہم کون سا ہے بھئی کہتے ہیں اس کی تفصیر کی گئی ہے جہات ستا کے ساتھ چھے جہتیں ہیں بھئی جو میں نے بتلا دی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بھئی امام خالق یمین شمال فوق تحت بھئی وَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلَدَى اور ایہی پر محمول ہیں عِنْدَ اور لَدَى بھی بھئی عِنْدَ اور لَدَى بھی کس میں سے ہیں ذرف مکان مبہم پر محمول کیے گئے ہیں کیوں آگے آ رہا ہے وَشِبْحُمَا اور جو ان دونوں کے مشابہ ہیں عِنْدَ اور لَدَى کے جو دو جو ان کے مشابہ ہیں وہ کیا ہیں دونہ اور سیوہ ہیں بھئی دونہ اور سیوہ بھئی یہ دونوں بھی تو عِنْدَ اور لَدَى ان کو بھی محمول کیا گیا ہے اور ان کے جو مشابہ ہیں یعنی دونہ اور سیوہ کو بھی کس پر محمول کیا گیا ہے ذرف مکان مبہم پر بھئی ان کو ان پر کیوں محمول کیا گیا یعنی وہ جیسے تقدیر تقدیر افی کو قبول کرتے ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ان کے مشابہ محمول کیوں کیا گیا کہتے ہیں لِبْحَامِهِ مَا بَبَجَ ان کے ابحام کے بھئی ان میں بھی کیا پایا جاتا ہے ابحام بھئی عِنْدِ میں نے کہا زیدن عِنْدِ تو میں نے بتلایا کوئی متعین ہوئے جگہ بھئی ان میں بھی کیا ہے عِنْدَى اس میں بھی عِنْدَى ابحام ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تو یہ عِنْدَى اور لَدَى اور جو ان کے مشابہ ہیں دونہ اور سیوہ وہ بھی اس پر محمول ہیں ابحام کی وجہ سے اسی طرح لَفْزُ مَكَانِن لِكَسْرَتِهِ لَفْزِ مَكَانِ بھئی حُمِلَى عَلَيْهِ عِنْدَى وَحُمِلَى عَلَيْهِ لَفْزُ مَكَانِن عِنْدَى پر حتب ہو رہا ہے بھئی انہی چھے جہاد پر محمول ہیں بھئی کون بھئی عِنْدَى اور لَدَى بھی اللہ سے مکان بھی یہ بھی کیا کر لیتا ہے تقدیر اپنی کو قبول کر لیتا ہے لیکن یہ بھئی وہ جو عِنْدَى اور لَدَى ان کو محمول کیا گیا جہادِ ستہ پر کیوں محمول کیا گیا کیا وجہ بیان کی لِبْحَامِهِ مَا جیسے ان میں عِبْحَام تھا عِنْدَى اور لَدَى میں بھی کیا ہے عِبْحَام ہے تو جب ان میں عِبْحَام ہے تو جو ان کے مشابہ ہیں دونہ اور سیوہ ان میں بھی کیا ہے عِبْحَام ہے ان کا بھی یہ حکم ہوگا اللہ سے مکان کو بھی محمول کیا ہم نے کیس پر مُبْحَام پر بھئی کیس پر جہادِ ستہ مُبْحَام پر کس پر بھئی زرفِ مکان مُبْحَام پر اس کو محمول کیا گیا بھئی زرفِ مکان مُبْحَام پر بھئی بھئی کیوں لفظِ مکان کو کیوں اس پر محمول کیا گیا کہتے ہیں لِقَسْرَتِهِ بَوَجَهِ اس کی قَسْرَتِ یعنی لِقَسْرَتِ استعمالِهِ بھئی قَسْرَتِ یہ لفظ چونکہ کثیر الاستعمال ہے اس لئے اس کو بھی اس پر محمول کیا گیا مُبْحَام پر محمول کیا گیا تو جیسے زرفِ مکان مُبْحَام تقدیرِ فی کو قبول کر لیتا ہے یہ مکان بھی تقدیرِ فی کو کیا کر لیتا ہے میں کہتا ہوں جلستُ مکانہ کا تقدیرِ فی کو قبول کیا یا نہیں کیا اس نے بھئی میں آپ کی جگہ پر بیٹھا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ کیوں بھئی جے اس کو کیوں محمول کیا مُبْحَام پر بھئی یہ تقدیرِ فی کو کیوں قبول کر لیتا ہے کثرتِ استعمال کی وجہ سے بھئی کس کی وجہ سے کثرتِ استعمال کی وجہ سے وَمَا بَعْدَ دَخَلْتُ اس مَا کا عطف بھی اسی لفظ مکان پر ہو رہا ہے یا عِندہ پر ہو رہا ہے بھئی وَخُمِلَ عَلَيْهِ عِندَ وَخُمِلَ عَلَيْهِ لَفْزُ مَكَان وَخُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ دَخَلْتُ مَا بَعْدِ دَخَلْتُ بھی اسی مبہم پر محمول ہے بھئی یعنی وہ بھی کیا کرتا ہے تقدیرِ فی کو قبول کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے آپ کہتے ہیں دَخَلْتُ دَار دَخَلْتُ دَار بھئی دَخَلْتُ دَار بھئی یہ تو ذرفِ مکان کیا ہے عَدْدَار کیا آیا بھئی ذرفِ مکان کونسا ہے محدود ہے اور اس میں تو آپ نے کیا کہا تھا کیا کرتا ہے تقدیرِ فی کو قبول کہتے ہیں نئی بھئی جب یہ دَخَلْتُ کے پاس آجائے تو پھر یہ تقدیرِ فی کو قبول کر لیتا ہے اور کس وجہ سے کسرتِ استعمال کی وجہ سے سمجھ میں آئی وجہ بھئی تو آپ دَخَلْتُ دَار کہنا صحیح ہوا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ کہنا صحیح ہوا سورة سمجھ میں آگئی بھئی یہ اور نیز دَخَلْتُ کا لفظ بھی یاد رکھیں اور نَزَلْتُ اور سَكَنْتُ ان دونوں کا بھی یہ حکم ہے نَزَلْتُ دَارَ میں گھر میں نازل ہوا یعنی اترا پہنچا یعنی وَسَكَنْتُ دَارَ میں نے گھر میں رہائش اختیار کی یہ بھی اسی پر محمول ہے سمجھ میں آیا بھئی دَخَلْتُ مَا بَادِ دَخَلْتُ اور مَا بَادِ نَزَلْتُ اور مَا بَادِ سَكَنْتُ ان کا مَا بَاد بھی محمول ہے مُبْحَم پر یعنی مُبْحَم جیسے تقدیرِ فی کو قبول کر لیتا ہے ان کا مَا بَاد بھی کیا کر لیتا ہے تقدیرِ تقدیرِ فی کو قبول کر لیتا ہے عَلَ الْآصَحِ مَذْحَبِ اسح کے پروئی مذہب اسح پروئی یعنی تو یہاں در اصل نحویوں کے دو مذاہب ہیں بھئی یاد رکھو یہ دخلتو نزلتو ستنتو اس میں نحویوں کے دو مذاہب ہیں میں نے کہا دخلتو دارا نحویوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ادار مفہول بھی ہی ہے کیونکہ اس پہ دخول واقع ہوا ہے دار کیا ہے مفہول بھی ہی ہے صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں نہیں بھئی یہ جو دخول کے بعد منصوب آتا ہے وہ مفہول بھی نہیں ہوتا بلکہ مذہب اسح کے مطابق کیا ہوتا ہے مفہول فی ہوتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دخلتو دار یا دار کیا ہے ایک گروہ کے نزدیک مفہول بھی ہی اور صاحب کافیہ کیا فرمارے ہیں اسح مذہب کیا ہے یہ کیا ہے مفہول فی ہے بھئی اسی طرح نزل تدار میں بھی اسی طرح ہوگا سکن تدار میں بھی اسی طرح ہوگا یہاں تک ساری باتیں سمجھ میں آگئے بھئی وَيُنْفَبُ بِعَامِلٍ مُزْمَرٍ اور نصب دیا جائے گا مفہول فی کو بِعَامِلٍ مُزْمَرٍ عامل مقدر کے ساتھ جو عامل کو حضب کرنا بھی جائز بھئی مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں مَتَا تُسَافِرْ تُو کب سفر کرے گا مَتَا تُسَافِرْ تُو کب سفر کرے گا آپ کہتے ہیں یو مَلْجُمَعْتِ اَسَافِرُ یو مَلْجُمَعْتِ تو اب بھئی یو مَلْجُمَعْتِ مَذْرْف ہے اس کے اندر عامل کون تھا اُسَافِرُ آپ نے اس کو کیا کر دیا حضب کر دیا حضب کر دیا تو مفہول بطلانہ یہ چاہتے ہیں مفہول فی کے عامل کو حضب کرنا جائز ہے اور پھر یہ دو کسم پر ہے یا تو آگے اس کی تفسیر آئے گی یا بغیر کسی تفسیر کے بھی اس کو حضب کر سکتے ہیں دو کسم بغیر کسی تفسیر کے ہوگا یا تفسیر کے ساتھ دیکھو خود بطلانہ وَيُنْسَبُ بِعَامِلِنْ مُزْمَرِنْ اور اس کو نصب دیا جائے گا حامل مقدر کے ساتھ مقدر کے ساتھ یعنی کہ بلا شریعت تفسیر بغیر تفسیر کے شرط کے میں نے یوم الجمعہ کہا اس آخر کو حضب کیا آگے کوئی تفسیر آ رہی ہے اس کی جے کوئی اور فیل اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے بھئی جیسے وہ جو آپ نے پڑھا تھا زیدن زربتو زیدن کے اندر آمل زربتو ہے لیکن وہ محضوب ہے تو آگے آنے والا زربتو کیا کر رہا ہے اس کی تفسیر تو وہ کیا تھا عمل مقدر تھا حالہ شریعت تیر اور ابھی جو میں نے کہا یوم الجمعہ آتی اس کے بعد تو کوئی فیل ہی نہیں آ رہا تو یہ آمل مقدر ہے لیکن بلا شریعت تیر اور کبھی عالی شریعت تھی تفسیر ہوگا کبھی کیا ہوگا عالی شریعت تیر تو اس کا آمل کو مقدر کرنا جائز عالی شریعت تیر تفسیر بھی اور بلا شریعت تیر تفسیر بھی بلا شریعت تیر تفسیر کی تو مثال میں نے ذکر کر دی یوم الجمعہ میں نے کہا آپ نے پوچھا تھا مطا تو سافر میں نے صرف کیا کہا یومل آمل کو حضر کی اور آگے کوئی تفسیر بھی اور تفسیر کی کیا مثال ہے یومل جمعات سنتو فیہی یومل جمعات سنتو فیہی اب دیکھو یومل جمعات کیا ہے بھئی ضرب ہے اور اس کے بعد کیا رہا ہے کیا رہا ہے فیل اور وہ فیل کس کے اندر مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر سنتو فیہی ہا ضمیر کس کو راجے ہے یومل جمعہ کو راجے ہے روزہ رکھا میں نے کس دن کے اندر جمعے کے دن میں تو معلوم ہوا یومل جمعاتی ایک اسم ہے اس اسم کے بعد ایک فیل آرہا ہے وہی معظمرا عامل والا شرط تفسیر والی شرطیں یہاں لگائیں یومل جمعہ ایک اسم ہے سنتو اس کے بعد ایک فیل آرہا ہے اور یہ فیل مشغول ہے اس کے ضمیر میں اور وہ کہاں ہے یہ فیہی کے حاخر میں ہا ضمیر جو آرہی ہے یہ کس کو راجے ہے یومل جمعہ کو اس طور پر کہ اگر اسی فیل کو اس ماہ قبل کے ذرف پر کیا کر دیں مسلط کر دیں تو یہ اس کو کیا کر سکے نصب دے سکے تو یومل جمعہ اصل میں یومل جمعہ دے سنتو فیہی اصل میں کیا ہے سنتو یومل جمعہ دے سنتو فیہی تو مقول فیہی کے عامل کو مقدر کرنا علا شریطتی تفسیر بھی جائز ہے اور بلا شریطتی تفسیر بھی جائز ہے یہ سب کو سمجھ میں آگئی اچھی درام شلی مولانا ہذا هو المرام اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی